نمشکار میں ہوں پوانتیاگی بھارتیا کسان یونین راکیش ٹکیٹ اور ان کے نیتا اس سمیں ہندوت پر پرہار کرنے پر لگے ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے تین کرسی بلو کا ویرود ہوا اس میں راکیش ٹکیٹ جی کے اوپر آروپ لگے تھے کہ یہ ویدیشی فنڈنگ سے اس آندولن کو چلا رہے ہیں اور کئی نہ کئی اس کے پیچھے خالستانی مومنٹ چلانے والے لوگ ہیں خبریں اس سمیں یہ بھی آئی تھی کہ ان کو پیسہ ملا ہے اور یہ آروپ کسی اور نے نہیں راکیش ٹکیٹ کے ہی ساتھ رہے جو کسان یونین کے لوگ تھے انہوں نے لگائے تھے لیکن اب جاٹ ماں سبا جو کی ایک برادری کی پنچائت تھی جیپور کے اندر اور اس پنچائت میں ان کے جو مہا سچیو ہیں یونین کے یدویر سنگھ وہ مہا سچیو یدویر سنگھ راکیش ٹکیٹ کے خاصم خاص وہاں پہنچے اور انہوں نے منچ سے باقاعدہ مندر کی پوجا کو اور پجاریوں کو پنڈیتوں کو ڈھونگ تک قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ جاٹوں کے گاؤں میں پچاس سال پہلے تک تو کوئی مندر بھی ہوا نہیں کرتا تھا ہم لوگ کبھی بھی جل چڑھانے نہیں جایا کرتے تھے اب پاکھنڈ شروع ہو گیا ہے اور اس پاکھنڈ میں پتھر کی مورتیوں پر لوگ جا کر پانی چڑھا رہے ہیں اور دودھ چڑھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آدمی کی بنائی ہوئی مورتی اور پنڈیت یہ کہتا ہے کہ ہم نے پران پرتیشتہ کر دی تو اگر اس نے مندر کی مورتی میں پران پرتیشتہ کر دی تو پھر اس کی دادی مری ماں مری پتا جی مرے تو انہوں میں پران پرتیشتہ کیوں نہیں کر دی کل ملا کر کے ایک ویوادت بیان دیا ہے اور ان کی اس بیان میں یہ تو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ مندروں سے پجاریوں سے کس طرح کی نفرت کرتے ہیں آخرکار اس بیان کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنے کی آوشکتہ ہے آپ کو بتاؤں یدویر کا یہ راجستان میں دیا ہوا بھاشن اصل میں وہاں جاٹ برادری کے نیتہ جھٹے تھے اور جاٹ پنچائت خواب جھٹی تھی مدہ وہاں کیول جاٹ مہا سبا کا تھا کہ برادری کو ایک جھٹ کیسے کیا جائے اس کے لیے آرکشن کی مانگ کی جاری تھی کہ 21% سے بڑھا کر 27% کر دیا جائے اس کی مانگ رکھی جائے گی اور ہمارے بچے کیسے آگے بڑھیں اس میں ہم بچار بھی مرض کریں گے اور اس مہا پنچائت میں کونگریس کے لوگ بھی تھے بھاجپا کے لوگ بھی تھے یعنی سبھی راجنیتک دلوں کے لوگ تھے اور ساماجی سنگٹن کے لوگ بھی وہاں تھے لیکن جب بھاشن دینے کا نمبر یدویر کا آیا تو انہوں نے اس ایجنڈے پر بولا جو ایجنڈا بھارت کے باہر بھارت کو توڑنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے سرال بھاسا میں کہوں تو جو ٹول کٹ تیار ہے اس ٹول کٹ کی بھاسا پہ ہی یدویر نے اپنے بھاسن کو فوکس میں رکھا رام کا بھروت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو رام ہے نا یہ تو ہمارے جیب میں رہا کرتے تھے ہمارے رام سے جب ہمیں ملا ہم جیب سے نکالتے تھے اور مل لیتے تھے کون سے رام کی بات کر رہے ہیں کس کو یہ جیب میں رکھنے کی بات کر رہے ہیں لیکن اتنا جرور ہے کہ اب یہ جو دکھائی دے رہا ہے یہ تو پہلے بھی دکھ رہا تھا جب یہ کسان اندولن چلا تو اس میں دیکھ گیا تھا کہ یہ کیول بھارتی جنتہ پارٹی سے جاٹ برادری کو الگ تھلک کرنے کا ایک سیدھا سیدھا ایجنڈا ہے ان کو لگتا ہے کہ اتر پردیش میں اگر جیتنا ہے تو وہاں پچھمی اتر پردیش میں جہاں جاٹو کا دب دبا ہے جاٹ بہول ایریا ہے وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کو اگر جاٹو سے الگ کر دیا جائے یعنی ووٹ ڈالنے کے بجائے ان کو ڈائیوٹ کر دیا جائے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرائے جا سکتا ہے وہاں پر اس طرح کی باتیں لے کر کے جو رلڈ ہے وہ پہلے سے ہی راجلیٹی کرتی رہی ہے یہ بات الگ ہے کہ چودری چرن سنگھ جی کے بعد چودری عجید سنگھ ان کا دب دبا اتنا نہیں رہا اور اب اس کے بعد جو ان کا بیٹا ہے جہن چودری اس کا اثر تو برادری پر بالکل نہیں ہے کیونکہ نہ تو وہ بزرگوں کو جانتے ہیں نہ اپنے پارٹی کارکرتاؤں کو جانتے ہیں اور ان کا جادہ تر سمیں بیدیش یا تو دلی میں گجرتا ہے لیکن پھر بھی برادری کے ناتے لوگ ان کو آگے لے کے آئے اور یہ جو کسان آندولن چلا تھا تب ہم نے دیکھا کہ راکش ٹکیت کس طرح سے ان کے لیے بیٹنگ کر رہے تھے یعنی ایک طرح سے پچھ بچھائی جاری تھی کیونکہ اتر پردیش کا چناؤ ویدھان صبح کا آنا تھا اور پورا ایسا ماحول بنایا گیا کہ اتر پردیش میں جگہ جگہ آندولن کیے جائیں اور راکش ٹکیت نے جہاں بھی دھرنے اور پردرشن کیے یہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں جادہ تر آنے والے لوگ کون تھے تو جاٹ برادری کے لوگ تھے جو ان کے رستے دار مطر منڈلی ایسے لوگ تھے اب کل جاٹوں کا یہ دس پرتیست بھی نہیں تھا جو راکش ٹکیت کے پیچھے کھڑا ہوا تو ان کو لگا مدفعہ ہو گیا یوگی سرکار پھر سے بن گئی دوہجار بائیس میں تو دوہجار چوبیس کا لقص رکھا ہوا ہے یہ گوشتنا راکش ٹکیت نے پہلے ہی کر دی اور اس میں جو ٹولکٹ تیار ہوئی ہے کہ موڈی کو ہرانے کے لیے آخر کار کیا کیا جائے کہ دوہجار چوبیس میں کسی بھی طرح موڈی نہ آنے پائے باقی جوڑ توڑ کر کے ہم مل جل کے جیسے سرکار بنا لیں گے تو فورمولا یہ تیہ ہوا کہ بھائی سارے پہلی بات تو ایک ہو جاؤ کونگریس این سی پی وام پنتی یہ سماج وادی آر ایل ڈی انہوں نے تیہ کیا ہے کہ سب ایک ہو جاؤ جس راج میں جس چھیتر میں جس کا دب دبہ جادہ ہے پرچار پرسار جادہ ہے اثر جادہ ہے ایفیکٹ جادہ ہے اس ایریے کو اس کے لیے چھوڑ دو اور اس طرح سے ساری پارٹی اندرونی اوپر سے نہیں اندرونی مل گئی ہے جیسے ادھارن دیتا ہوں گجرات میں آپ نے دیکھا کہ وہاں کونگریس پوری طرح گائب تھی عام آدمی پارٹی کو بھاج پا کے سامنے چھوڑ دیا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یدی تین لوگ کھڑے ہوں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے دو پارٹیاں کھڑی ہوں گی تو بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ بٹنے کا فائدہ ملے گا کیونکہ بھاج پا کا اپنا کور ووٹر تیہ ہے اور اس لیے انہوں نے کیا تیہ کیا کہ سامنے بھاج پا کے کبل ایک ہی پارٹی رہے باقی لوگ اپنے کو ویڈرول کر لو اور یہ بیٹھ کے انہوں نے تیہ کیا تو تیہ ہوا گجرات میں کونگریس صاف اپنے آپ کو کھڑا نہیں کیا اور وہ پہنچ گئے ہیماچل اور ہیماچل میں عام آدمی پارٹی نے اپنا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا کینڈیڈیٹ کھڑے کیے لیکن پرچار پرسار اس طرح سے نہیں کیا اندر کھانے سمجھوتا تھا اور اس لیے ہیماچل میں کونگریس کی سرکار بنی یہ بات الگ تھی کہ گجرات میں کیجری وال جی کمال نہیں کر پائے کیونکہ کر بھی نہیں پائیں گے وہاں تو چاہے کونگریس ہو چاہے عام آدمی پارٹی ہو یہ کچھ بھی کر لیں گجرات کو تو نہیں ہلا پائیں گے لیکن ان کو لگا ہے کہ دوہزار چوبیس میں ہم موڈی کو ہرا سکتے ہیں تو پھر کیا لگے گا ان کو لگا کہ بھئی یہ جہاں سب جو مل گئے اس کے بعد بھی بات نہیں بن رہی ہے کیونکہ ہندوت کے مدے پر رام کے مدے پر کشن کے مدے پر وکاس کے مدے پر دیشت کے مدے پر برشتہ چار مکت سرکار کے مدے پر جنتہ ابھی بھی موڈی کے پیچھے کھڑی ہے موڈی کو جتانے کے لیے ابھی بھی تیار ہے تو کیا کریں نئی ٹولکٹ بنی ہے کہ یہ جو ہندو ہیں جو رام مندر کو لے کر بہت خوش ہیں دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد بہت خوش ہیں چار دھام پریوجنا بن رہی ہے اس کو لے کر بہت خوش ہیں موڈی سرکار نے مہاکال لوک بنا دیا ہندو تو اسی کو ووٹ دیں گے کاشی میں کاشی کوریڈور بنا دیا ان کو لگا یہ ہندو جو ووٹ موڈی کے پیچھے آ رہا ہے اس کو کیسے بھانٹا جائے تو برادری میں ہندووں میں جو جو نیتہ اپنا اثر رکھتے ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی جات کو بھاجپا سے الگ کرنے کے لیے ایسا کچھ کرو کہ یہ بھاجپا کو ووٹ نہ دے ہیں تو راکش ٹکیت سری کے کئی کسان نیتہ نام کو کسان نیتہ ہیں لیکن وہ کام اور ان کے بیان دیکھو گے تو راج نیتک ہیں اور اس لیے وہ جہر اگلنے کا کام شروع کر دیا ہے مندر مت جاؤ رام مندر سے ہمارا اب یدویر کا یہ بھاشن شروع آنا مندر تو بیکار ہے پتھر کی مورتی ہے اگلا اس میں دیکھ لیں آپ کیا کہیں گے رام مندر بن رہا ہے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے کسان کی آئے تو دگنی ہوئی نہیں ایڈوانس میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ بھاشن آنے والا ہے راکش ٹکیت کا کہ رام مندر بننے سے ہم کسانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ موڈی نے کہا تھا آئے دگنی کر دوں گا دگنی آئے ہوئی نہیں تو رام مندر بننے سے ہمیں کیا اور اس لیے کیا کرو موڈی کو ووٹ مد دو رام مندر بھلے ہی بنا دیا ہو کس کو دو بھائی کسی کو بھی دے دو یہ کہیں گے اور کسی کو بھی جب بات آئے گی تو آپ کو دکھائی دے گا کہ آپ کے چھیتر میں ایک دمداری سے پرچار پرسار کرتا دکھائی دے گا جیسے انہوں نے تیہ کیا پچھمی اتر پردیس میں آر ایل ڈی اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی سماج وادی پارٹی باقی پردیس میں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی اور آر ایل ڈی ان کو سپورٹ کرے گی اسی طرح کونگریس کونگریس وہاں کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی جہاں یہ دونوں کا دم نہیں ہے وہاں وہ اپنا کھڑا کرے گی اور اس طرح سے ہندووں کو ایک طرف جاتوں کو بھڑکانے کا کام یہ جات نیتہ کریں گے دوسری طرف دلیت سماج کو بھڑکانے کا کام سوامی پرساد موریہ کا اپنے بھاشن دیکھا ہی تھا جو کہہ رہے تھے رام چریت مانس بکواس ہے بیکار ہے اس کو جلا دو اور ان کے نیتاؤں نے جلایا بھی تو دلیتوں کو وہ الگ کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ کہہ کر کے کہ مندر سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ تو برامن باد ہے جبکہ مندر میں دلیت پجاری بھی ہیں اور اس کے باہر جو پرشاد بیچتے ہیں جو مالہ بیچتے ہیں جو وہاں دکان چلاتے ہیں مندر کے اردگیر ریسٹورنٹ چلاتے ہیں جو ہوتل چلاتے ہیں اس میں ہر ورک کے لوگ ہیں ایوین مسلمان بھی ہیں آپ میں سے کوئی گیا ہو میں تو گیا ہوں مدہ پردیس کے اجین مہاکالوک میں مہاکالوک کے آس پاس اجین کا جو مندر ہے وہاں جتنے آپ آس پاس دیکھیں گے ان میں سے سیونٹی فائب پرسنٹ سے زیادہ جو ہوتل ہے مسلموں کے ہیں دکان اس میں مکس ہے لیکن جادہ تر مسلمانوں کی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کیول ہندو کو فائدہ ہوگا ایسا نہیں ہے کہ کیول برامن کو فائدہ ہوگا برامن تو کیول ایک مندر میں بیٹھا ہے اور وہاں بھی بہت جگہ بے گستہ ایسی ہے کہ دلیت ہے پجاری بھی لیکن باقی سب سماج کو ایک مندر ایک تیر سے فائدہ ہوتا ہے ٹیکسی چلاتا ہے کیا وہ ٹیکسی کیول برامن چلاتے ہیں اگر ہوتل کھولتے ہیں مندر کے آس پاس تو کیا سارے برامن وہاں ہوتل کھولتے ہیں اگر پھول مالا بک رہی ہے تو کیا سارے برامن کے پریوار والے بیٹھے ہوئے ہیں پرشاد اگر بک رہا ہے دکانوں پر تو وہ پرشاد سارے کیا برامن بیک رہے ہیں یہ بیکار کی باتیں کی جاری ہیں کیونکہ دوہزار چوبیس میں موڈی سے ان ہندووں کو کیسے دور کرے ہیں تو ایک طرف کچھ دلیت نیتاؤں کو ٹول کٹ میں سامل کیا گیا یدویر جیسے جاٹ نیتاؤں کو اس میں سامل کیا گیا راکش ٹکیت اس میں آپ دیکھئے بیان دیں گے اور ان کو تیہ کیا گیا ہے کہ بھاج پا کو ووٹ نہیں دینا باقی چاہے کسی کو دے دو اسی طرح آپ دیکھیں گے مسلمانوں کو بڑکانے کے لیے کئی سارے مسلم دھرم گرو یا باقی راج نیتک اویسی جیسے لوگ پہلے سے لگے ہوئے ہیں اور تیجی سے اس میں سامنے آئیں گے اور ابھی آپ کو برامن بھی ویرود کرتے ہوئے بی جے پی کا دکھائی دیں گے اتر پردیش میں ہم نے دیکھا ہے کانپور لکھنو ایریا جو ہے پریاغ راج کا جو ایریا ہے وہاں کس طرح سے کچھ برامن اپنے آپ کو تتھاکتیت نیتہ بتانے والے وہ بھی بھاج پا کے ویرود ایک ابھیان چلائے ہوئے ہیں یعنی کل ملا کر کے اس ہندو کو یہ جو سو کروڑ بوٹ ہے کم سے کم دس جگہ بانڈ دو تاکہ بھاج پا کا ووٹ بڑھ جائے اور ایک جوٹ ہو کر یہ وپکش کا ووٹ پڑھ کر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو اکھار پھیکے تاکہ یہ بھارت ہندو راشت نہ بن سکے تاکہ یہ بھارت وشگرو نہ بن سکے تاکہ یہ جو سناتن سنسکرتی کی بات چل رہی ہے یہ نہ چل سکے اور جیسا کنی کا سپنا ہے کہ 2047 تک اس دیش کو اسلامی راشت بنا دیں گے ان لوگوں کا سپنا پورا ہو سکے اور اس میں سب سے بڑا یدی کوئی جھٹکہ ہندووں کو دے رہا ہے تو وہ خالستانی مومنٹ دے رہا ہے جو ہندووں سے ہی گئے ہوئے رکشہ کرنے کے لیے پریبار کے لوگ تھے جن کو سکھ کہا گیا وہ سکھ بھی آج پنجاب سعید پورے دنیا میں جگہ جگہ اندولن چلا رہے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں نہ ہندو سے ہمارا کوئی لینا دینا نہ ہمیں مندر جانا نہ ہمیں مندر سے کچھ لینا چبکہ گروہوں کی وانی میں رام جی کا نام کرشن جی کا نام کئی بار آیا ہے لیکن ان کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کل ملا کر رام مندر کے ورد کرشن جنم بھومی کے ورد ایک ابھیان چلایا جا رہا ہے ہندووں کے ہی دوارہ جس میں یدویر جیسے نیتا بول کر کے اس میں آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر رہے ہیں اب جنتہ کو تیہ کرنا ہے اور ہندووں کو تیہ کرنا ہے کہ کیا وہ بٹیں گے اگر بٹیں گے تو کٹیں گے یہ اسٹری بتا رہی ہے تو اسٹری سے کچھ شکشہ دیتے ہوئے کیا وہ ایک جھٹ رہیں گے سرکاریں آتی اور جاتی ہیں موڈی نہیں تو کوئی اور ہوگا لیکن یاد کریے دوہزار چودے کے پہلے کا بھارت اور چودے سے لے کے آت تیہیس کا بھارت یادی آپ کو لگتا ہے کہ موڈی کے نرتت میں بھارت بدل رہا ہے سناتنیوں کا مان بڑھ رہا ہے سناتنیوں کے جو سمواہک چیزیں ہیں تیرت ہیں وہ ڈبلپ ہو رہے ہیں تو پھر آپ موڈی کے ساتھ رہیے ورنہ ٹھیک ہے جیسا آپ کو یدویر کہہ رہے ہیں مندر جانا چھوڑ دیجئے پنڈیتوں کو گالی دیجئے دھارمی گرنتوں کو گالی دیجئے یہ آپ کے اوپر ہے فینسلہ آپ کا جرور کمنٹ بوکس میں لکھیں اور یدی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جاگ رکتا پورے دیش میں پھیلنی چاہیے تو یہ ویڈیو جرور آپ شیئر کریں گے بندے ماترم